السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ریاض سعودی عربیہ سے حضرت میرا سوال یہ ہے کہ زکاة کے بارے میں میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک سال خرچ کرنے کے بعد جو ہے بینک بائلنس کا کتنا پرسنٹ جیسے کہ مثال کے طور پر سو روپے کا جو ہے سو روپے میں کتنا روپیا نکالا جائے گا زکاة اور جو بیوی کے پاس زیورات ہوں جو شادی وغیرہ کے موقع پر استعمال ہوتے ہوں باقی ٹائم وہ عالماری میں رکھے رہے ہوں تو اس کا کیا حساب ہے اور کھیت اپنے پاس ہو کھیتی باری جس میں جو ہے گیم چاول اتنے ہوتے ہوں جو مطلب سال سے پہلے ختم ہو جاتے ہوں یا سال پورا نکل جاتا ہو اس کے بعد تھوڑی بہت اگر بچتے ہوں یا نہ بچتے ہوں اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا بھائی صاحب کا سوال ہے تین چیزوں سے متعلق انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اس میں زکاة کیسی ہے ایک تو سیونگ سے متعلق یعنی جو پیسوں کی سیونگ ہوتی ہے آپ جمع کر کے رکھتے ہیں آپ کا جو بیلنس ہوتا ہے تو اگر ایک سال اس پہ گزر چکا ہے اور سونے کا جو نساب ہے اس کے مقدار کے پیسے ہیں تو ایک سال گزرنے کے بعد ڈھائی فیصد آپ کو نکالنا ہے آپ نے کہا جیسے سو روپیہ ہے تو اس میں کتنا نکالنا تو سو روپیہ میں جو ہے ڈھائی روپیہ نکالنا آپ کو اور اسی حساب سے آپ ڈھائی فیصد جتنا بھی ہو یعنی ہر سو روپے پہ ڈھائی روپیہ آپ کو نکالنا ہے تو جتنا بھی پیسہ ہوگا اگر اس پہ سال گزر چکا ہے اور نساب کو پہنچ رہا ہے تو اس میں سے ڈھائی فیصد آپ کو نکالنا ہے دوسرا آپ نے کہا کہ زیورات تو زیورات بھی پچاسی گرام جو اس کے نساب ہے اگر اتنے زیورات پہنچتے ہیں اس نساب کو تو اس میں سے بھی ڈھائی فیصد آپ کو نکالنا ہے آپ دیکھیں اس کی قیمت کتنی ہے اور ڈھائی فیصد اس میں سے نکال دینا ہے آپ کو زیورات میں سے بھی آپ نے جو یہ کہا کہ زیورات کبھی شادی میں پہنتی ہیں اور بعد میں رکھ دیتے ہیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا پہنے یا رکھیں کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو نکالنا ہی نکالنا ہے چاہے وہ ہمیشہ پہنے چاہے ہمیشہ رکھ رہے ہیں زیورات ہو یا سونی کی کوئی بھی شکل ہو اس میں زکاة نکالنی پڑے گی پیداوار کے سسلے میں آپ نے کہا تو پیداوار پر دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ جب پیداوار ہو تو اسی ٹائم پر زکاة نکالنی ہوتی ہے جب فصل کرتی ہے تو اسی وقت زکاة نکالنی جاتی ہے اگر آپ نے سینچائی کیا ہے اور مطلب اس پہ کافی پیسہ خرچ کیا ہے وہ فصل اگانے میں تو آپ بیسوہ حصہ نکالیں گے اگر آپ نے خرچہ کیا ہے تو اور اگر آپ نے خرچ نہیں کیا ہے سب آسمانی بارش سے ہوا ہے آپ کو بہت زیادہ اس میں خرچ نہیں کرنا پڑا ہے پھر اس کا دسوہ حصہ آپ نکالیں گے تو یہ پیداوار پر ہے کہ جب پیداوار ہوگی اسی ٹائم آپ کو نکالنا ہے اگر آسانی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ پیداوار آ چکی ہے تو آپ کو دسوہ حصہ نکالنا ہے اور اگر آپ نے اس پہ محنت کی ہے پانی چلایا ہے بہت سارا انویسٹ کیا آپ نے تو پھر آپ اس میں یعنی اچھا خاصہ اس میں آپ کو لگا ہے تو پھر آپ کو اس میں سے جو ہے بیسوہ حصہ آپ کو نکالنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا